ہم اپنے بفتگو کر رہے تھے بات چیت کر رہے تھے اور ہماری ڈسکشن رانہ صاحب میں اور مریم اور دو تین اور ہمارے ساتھی تو بات چیت کر رہے تھے تو اللہ فضل و کرم کرے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا پاکستان مشکل سے باہر نکلے گا اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ تو یہ ممکن نہیں کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے ہم نے اللہ فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بری خدمت کی ہے اور لوگ جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو خوش کر گیا ہے آج اس کے چار سال جو ہیں وہ درہ میرے چار سالوں کے ساتھ درہ اس کا مقابلہ تو کریں اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے اور آج اس کے چار سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں ہم اس کا ذرسہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سمال دی اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیئے تھے پاکستان کے وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گے تو آپ میری بہت ساری ویڈیو سن چکے ہیں میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی اور شاید میرا گجروں والا کا جلسہ بھی یاد کر رہی جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہے یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار اور اس میں میرے خیال ہے کہ ہر بات کھول کر رکھتی تھے میں نے تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ سو جو ستم زریفیاں ہوئی ہیں جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے عوام تک عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے جنرل باجو اور جنرل فیض کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جن کا نام آپ نے گجرمالا آپ سب جانتے ہیں سب باقف ہیں سب جانتے ہیں اب نہ کسی کوئی شکل چھپی ہوئی ہے نہ کسی کا نام چھپا ہوئے اپنے ہاری پاکستان کو پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا ہے اس قوم کے ساتھ گناونا مذاق کیا گیا ہے اپنی ذات کے گرد پاکستان جو ساکر بیسار نے کیا آپ کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں میاں صاحب میاں صاحب غیر جمہوری قوت ہے میاں صاحب غیر جمہوری